بڑی عید کی بڑی خوشیاں ملک بھر میں عید الازہ مذہبی جوش و جذبے سے منائے جا رہی ہے بچوں کے خوشی دیدنی ملک کے طول و عرص میں نماز عید کی اجتماعات ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں شہر شہر گاؤں گاؤں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی قربانی کے گوش سے مختلف ڈشیز کی تیاری گھروں میں دستر خان سجنے لگے عید پر بادلوں نے رنگ جما دیا کہیں دھوک کہیں چھاؤں لاہور میں عید کا مزا دوبالا عبر رحمت برس پڑی عید کی خوشیوں سے موسم لطف دو گورنر ہاؤس کراچی میں سو اٹھوکی قربانی گورنر کامران خان ٹیسوری کی متحدہ قامی اومد کے آرزی مرکز بہادر آباد بھی آمن گائے کی قربانی دی خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارا بڑا مسئلہ غربت اور بھوک ہے گورنر ہاؤس غربت اور بھوک کے خلاف محاذ بنا ہوا ہے عوام کو سستے انصاف کی براہمی گل گئے گورنر ہاؤس کے ذریعے عبابی مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے گورنر ہاؤس کے ذریعے عبابی مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے صدر مملکت نے سعودی عرب سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں عید منائی بلاول بھٹو نواز شریف اور مریم نواز نے دبائی میں عید منائی صادق سنجرانی سراج الحق نے لاہور میں چوتی شجاعت حسین یوسف رزا گلانی شاہ محمود قریشی کی عبائی علاقوں میں عید جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عید العزا اپنے عبائی گاؤں عبدالخیل میں ادا کی گورنر خیبر پوتن قواہ حاجی غلام علی نے نماز عید العزا گورنر ہاؤس میں ادا کی تحریک انصاف کے صادر چودری پروے صلاحی علی محمد خان یاسمی راشی شریعہ رافریدی محمود رشید سابق گورنر پنچاہ عمر صرفاس شیمہ اور ان کے اہلیات جیل میں عید منارہ ہیں سینیٹر اجاز چودری آلیہ حمزہ میاکرم اسمان زہور مشوانی سنم جاوید خان فردوس شمیم نکوی آمی ڈوگر بھی جیل میں عید گزارے کے مراسعی سمیت فیٹھے آئے کے کئی راہ نباروں پوچھ شیخ رشید کو گرفتاری کا خدشہ نماز عید کے لیے لیاقت باغ نہ آسکے قربانی ایک رسم نہیں عالم کی جذبہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی دولزا کے موقع پر قوم کو مبارک پا اپنی ٹویٹ میں کہا قربانی صرف جانور کے زباہ کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کا مقصد عالی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی مطاع حیات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں اثار اور قربانی کا جذبہ موجود نہ ہو ڈار آئی ایم ایف کی شرائط پہلے مان لیتے تو غیر یقینی کی صورتحال نہ ہوتی شاہبہ بودکریشی بولے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان دی گئیں آئندہ چند روز میں آئی ایم ایف سے معاہدہ تیہ ہو جائے گا فرات ازار 38 فیصد تک پہنچ چکا بجلی کے ٹیرف بڑھانے کے باوجود لوڈ شیڈنگ بڑھ ہی ہے گندم کی ریکارڈ پیدبار کے باوجود ریٹ کنٹرول میں نہیں حکومت عوام کی زندگی اجیرین بنا رکھی ہے کسی سیاسی جماعت کا مستقبل کسی جماعت کے پاس نہیں عوام کے پاس ہے ملک میں شفاف الیکشن ہوں تو ملک ترقی کرے گا بی ٹی آئی جس طرح بنی اسی طرح ٹوٹ گئی اس جماعت کا نظریہ نو مئی کو دفن ہوا بنظریہ پاکستان کے خلاف تھا سابق وزیراعظم یوسف رضاگلان کی میڈیا سے گفتگو کہا میسا کے جمہوریت کے طرح میسا کے معیشت ہونا چاہیے سابق دور میں آئی ایم ایف سے سابتی قصد دے کر وعدہ پورا نہیں کیا گیا ملک میں معاشی بدحالی ہے لوگ بھی روزگار ہیں الیکشن وقت پر ہونا چاہیے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سیاست دران سر جوڑ کر بیٹھیں عوام کی بہتری کا سوچیں ہم سیٹو کے لیے نہیں چارٹر آف ایکانومی کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ استحکام کی ضرورت رانہ تنمیر حسین کی بیڈیا سے گفتگو بولے ہمیں پاکستان کی مضبوطی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت سیاست کریں پاکستان کا استحکام اور وقار مقدم ہونا چاہیے ایک سال سے جو واقعات ہوئے پاکستان اس کا متحمل نہیں تھا انتشار پسند ٹولے اور اس کی قیادت نے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا وزیر اعظم شہباز شریف عید منانے پارا چنار پہنچ گئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر بھی ساتھ وزیر اعظم پاک افغان سرط پر تائیونات فوجیوں کے ساتھ عید کا دن گزاریں گے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے پاک افغان سرط پر تائیونات جوانوں کے بلنگ حسنے کو سراہا وزیر اطلاع مریم اورنگ زیب وزیر دپاہ خواجہ آسف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود افغان پاکستان چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیفز کی جانب سے پاکستانی عوام کو عید کی مبارک با عید الازہ ہمیں آمن اتہا یگانگت اور نوح انسانی کے لیے بل آس قربانی کا درست دیتا ہے آج کا دن شہدہ کی وطن کے لیے لازوال قربانیوں کو یاد رکھنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن شہدہ وطن ہمارے دلوں میں زندہ رہے گے آئی ایس پی آر کا پیغا وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکیہ کے صدر رجب طیب پلٹگان کا ٹیلی فون شہباز شریف اور پاکستان کی عوام کو عید الازہ کی مبارک بات شہباز شریف کی امیر قطر سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو وزیر اعظم نے امیر قطر کو عید الازہ کی مبارک بات دی اور قطری عوام کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا عید کا تہوار ہو یا پھر خوشی کے لحمات ہمارے فوجی جامباز سرحدوں کی حفاظت پر بابو فوجی جوانوں کا کہنا ہے عید کے باقا پر اپنے گھر والوں سے دوری کسی بڑی قربانی سے کم نہیں گھر کی یاد تو آتی ہے مگر وطن کا قرض بھی ادا کرنا ہے سرحدوں پر موجود ہیں تاکہ ہماری عوام سکون سے سوئیں ہمارا وطن عزیز سے یہ اہد ہے کہ ہم دفاع وطن میں کسی بھی قربانی سے دریف نہیں کریں گے سی ڈی اے انتظامیاں متحدق عید الازا کے موقع پر علائش تلف کرنے کے لیے صفائی آپریشن جاری شہر اقتدار چار مختلف زونز میں تقسیم پچیسوں سے زائد عملہ ایک سو پچاس سے زائد مختلف اقسام کی جدید گاڑیاں فیلڈ میں موجود سی ڈی اے انتظامیاں کے مطابق عید الازا کے موقع پر متعلق عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں راولپنڈی ویس منجمنٹ کمپنی کا بھی سفائی آپریشن اب تک مجموعی طور پر 783 ٹن علائشیں تھکانے لگا چکا وفاقی دال حکومت میں عید کی موقع پر سیکیورٹی کے سخت انصامان تین ہزار سے زائد افسران اور ایلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ترجمان کیپیٹل پولیس کے مطابق شہر کی تمام تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انصامان ڈالفن کے دست شہر میں گشت کر رہے ہیں ٹرافک کروانی برقرار رکھنے کے لیے ٹرافک ایلکار بھی تاؤنا سیف سٹی سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں کی نگرانی جاری عید کے موقع پر پولیس کی نگرانی میں سویڈن میں ایک بار پھر پران پاک کی بے حرمتی کا واقعہ دار الحکومت سٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الازا کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی مقامی عدالت نے ایک عراقی شہری کو مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دی تھی اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا پولیس نے ایک مسلمان کو پتر پھینکنے کے الزام میں حراست ملیا نواز شریف اور آصف زرداری کا مساکہ جمہوریت کی طرز ور مساکہ معیشت کرنے پر اتفاق دونوں راہرماؤں کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آگئی الیکشن کب ہوں گے دونوں اتحادی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے پیپس پارٹی اکتوبر نومبر میں برواقع انتخابات کی حامی سیٹ اڈجسمنٹ یا مل کر الیکشن لڑنے پر بھی تحال کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا نگران سیٹ اپ پی جی ایم کی تمام جماعتوں کی مشاورت سے بنانے کا فیصلہ تیس جون کو قتل ہونے والے آئی ایم ایف پروگرام میں توسیر کی تجویز نواز جائزہ مکمل نہ ہوا تو کلیل متدکات سٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے وزارت خزانہ کی تجویز پاکستان اپنے کوٹے کے دو اشارہ پانچ ارب ڈالر آئی ایم ایف سے لے سکتا ہے آئی ایم ایف نے نوے جائزہ اور بورڈ اجلاس کے بارے میں یقین دہانی کرائی تھی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کا سائز بڑھا کر تین اشارہ پانچ ارب ڈالر کیا جائے گا وزارت خزانہ خزانہ عالمی ادارے نے تجویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرا دی پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں کی کوئی سمبلی وفاقی حکومت کو نہیں بھیجی اوگرہ نے پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں سے مطالق قیاس آرائیوں کی تردید کر دی ترجمان اوگرہ کے مطابق پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں سے مطالق قیاس آرائیاں نہ کی جائیں پاک افغان بارڈر پاک دوسری یکم جلائی تک تجارتی سگرمیوں کے لیے بند پیدال آمد عرب کے لیے کھلا رہے گا اسسسٹن کمیشٹر چمن عبدالسلام کے مطابق عیدالعظہ پر باپ دوسری یکم جلائی سے صبح نوت آش شام پانچ بجے کھلا رہے گا سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں عیدالعظہ کا آج دوسرا دن پہرے روز مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ میں نمازی عید کی روح پرور استعمال لاکھوں حاجیوں سمیت فرزندان اسلام نے نمازی عید ادا کی مسلمانوں نے اللہ کے حضور خوشی و خصوصے خاص دعا کی حجاج اکرام نے بڑے شیطان کو کنکریہ ماری قربانی کر کے سر منوائے اور احرام کھول دیئے خانہ کابر جا کر تواف کر لیا بحروں کے آنوز میں ڈوبنے والی آپ دوست ٹائٹن کا ملباہ نکال دیا گیا کی تیہ سے نکالی گئی چیزوں میں آپ دوست کا اگلا حصہ بھی شامل بدقسمت سیاہوں کو ٹائٹانک کی باقیات کا نظارہ کرنا تھا ٹائٹن کی باقیات حادثے کے دسویں روز نکال کر کینیڈا لائی گئی باقیات پر تحقیقات کر کے حادثے کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی جائیں گی مظفر آباد میں عید کے روز بھی لوڈ شیڈنگ گرمی کے بعد شہری تل بل آؤٹھے ہر چور گھنٹے بعد ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے بجلی خائب عید کے دنوں میں بجلی بل اطابت الفراہم کی جائے شہریوں کا مطالبہ